تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اپنی ایپ پہ آپ کس طرح کام کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے دو چار باتیں آپ سمجھ لیں کہ آپ جب کوئی ایپ استعمال کرتے ہیں تو انٹرنیٹ کی ذریعہ وہ کسی سرفر سے کسی کنٹری سے کنیکٹ ہوتی ہے اگر آپ نے کوئی وی پی این وغیرہ یوز نہیں کر رہے تو اگر آپ پاکستان سے انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں تو آپ دیفینیٹلی پاکستان سے شو ہوں گے اور آپ کے پاس جو ایڈز وغیرہ آئیں گے تو وہ بھی پاکستان سے شو ہوں گے اگر ایڈز باہر کے ملک کے آتے بھی ہیں آپ کے پاس تو ان کی جو سی پی سی ہوتی ہے وہ پاکستان کے حساب صحیح ہوتی ہے تو وی پی این ہم ایک تو اس وجہ سے یوز کرتے ہیں کہ ہم ہماری ایڈنٹری جو ہے وہ ٹریس نہ ہو سکے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ملک ہیں بڑے بڑے ان کا جب ہم وی پی این کے ذریعے سے سلٹ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ ریٹ اچھا مل جاتا ہے وگر نہ اگر آپ سارا دن پاکستان سے کام کریں تو بمشکل آپ ایک دو ڈالر کر پائیں گے جبکہ وی پی این کے ذریعے سے کام کر کہ میں تقریبا ڈھیلی میکسیمم بیس پائیس ٹرگر کما لیتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کس طرح کام کرتا ہوں تو وی پی این آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سولو وی پی این ہے یہ ٹنگن پی این ہے اس کے بعد یہ ٹرپو وی پی این ہے تو یہ سارے ہی اچھے ہیں لیکن اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک وی پی این نہیں چل رہا ہوتا کوئی دوسرا چل رہا ہوتا ہے تو میں نے دو تین رکھے ہوئے تو فی الحال میں ٹرپو وی پی این کو یوز کر رہا ہوں تو چلیئے اسی سے میں آپ کو بتاتا ہوں جی دوستو ٹرپو وی پی این کھل چکا ہے اگر آپ تو ایل مو پہ کام کر رہے ہیں تو آپ شاید اس سے واقف بھی ہوں گے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو گلوب کا ایکن اس پہ آپ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کو کنٹری سیو کرے گا کہ کس کنٹری سے آپ سلیکٹ ہونا چاہتے ہیں یہ فری ہے اور یہاں پہ جو فرسٹر سرور ہیں یہ اس ایپ کا پیڈ ورزن ہے یعنی آپ کو یہ پلی سٹور سی ہے پچیس کرنی پڑے گی تو فری میں بھی آپ کو جو کنٹریز ملتے ہیں ان کی سی پی سی بہت اچھی ہے اور میں فری میں ہی کام کر رہا ہوں تو کینیڈا کی سی پی سی بہت اچھی ہے یونیٹس سٹیٹس کی ہے نیدر لیرنز کی ہے تو یہاں پہ فیل وقت ہم یونیٹس سٹیٹس سلیکٹ کر لیتے ہیں اس پہ کلک کیجئے تو یہ ہر گوش سا ہے ریبٹس سا یہ مہاگ رہا ہے جب یہ کنیکٹ ہو جائے گا تو ابھی یہ کنیکٹ ہو گیا ہے تو ابھی آپ موبیل میں جو بھی ایپ استعمال کریں گے تو وہ ایسے شوہ ہو ہوا کہ جیسے آپ یونیٹس سٹیٹس سے استعمال کر رہے ہیں تو دوستو ایپ میں نے بنائی ہوئی ہے اپنی تو اس ایپ کو میں کھول لیتا ہوں اس ایپ میں میں نے ایڈز ڈال رکھیں کہ جیسے یہ ایپ سٹارٹ ہوگی تو ایک انٹرسٹیشل ایڈ سامنے آئے گا تو یہ دیکھئے یہ ایڈ سامنے آ گیا دوستو یہ ایک بہت پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو آپ پہ کلک کریں ایڈ پہ اس کا ریٹس زیادہ ہو تو سب سے پہلے آنے والی ایڈ کو کلک کریں جیسے یہ ایڈ میرے سامنے کھولا ہے تو میں اس کو ابھی کلک کرتا ہوں ابھی یہ ایڈ لوڈ ہو رہا ہے دوسرا دوستو یہ براؤزر میں نے ڈالا ہوا ہے اس براؤزر کا نام ہے راکٹ براؤزر تو اس براؤزر کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے کہ یہ ایک تو تھوڑا فاسٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیگراؤنڈ میں نہیں چلتا یعنی کئی براؤزر ایسے ہیں جو فاسٹ تو بہت ہیں لیکن وہ جب آپ ان کی اسی وغیرے کلیر بھی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی جب موبائل آپ اس نوال نہیں کر رہے ہیں انٹرنیٹ آن ہوتا ہے تو وہ براؤزر چلتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ٹریس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور آپ کا اکاؤنڈ بھی بلا ہو سکتا ہے تو اس براؤزر کا فائدہ سب سے بلا یہ ہے کہ ایک تو یہ بیگراؤنڈ میں یوز نہیں ہوتا اور دوسرا یہ ہے کہ کئی براؤزر ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہر وقت ہر بار آپ ان کی اسٹری آپ ان کا ڈیٹا وغیرے کیشے وغیرے کلیر کرتے ہیں تو نیکسٹ ٹیم جب آپ ان کو چلاتے ہیں تو وہ سٹارٹ اپ میں آپ سے نیکس نیکس یا کانٹینو اس طرح کا کوئی آپشن مانگتا ہے تو جب آپ ایپ میں سے کسی ایڈ پر کلک کرتے ہیں تو وہ پھر ہر بار آپ کو نیکسٹ اور کانٹینو وغیرہ کرنا پڑتا ہے اس براؤزر میں وہ بات نہیں ہے بس آپ ایڈ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کا ڈرائکٹ براؤزر میں ایڈ کھول جاتا ہے تو دوستو ایڈ کھولنے کے بعد کم از کم ہی آپ نے چالیس سیکنڈ سے ایک منٹ تک اس ویب سائٹ کو سرف کرنا ہے یعنی یہی پہ آپ نے براوزنگ کرنی ہے بہتر ہوگا کہ آپ کسی لنک پر کلک کر دیں سرور کو یہ گوگل کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ آپ انٹرسٹ کی وجہ سے یعنی کہ آپ کو اس ایڈ میں انٹرسٹ فیل ہوا ہے تو آپ یہاں پہ آئے ہیں ان کو یہ فیل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صرف اپنے ڈالرز کے لیے آئے ہیں یہاں پہ اپنے کلک کے لیے یہاں پہ آئے ہیں تو ارگینک کلک ہونا چاہیے آپ کا ایسے شو ہونا چاہیے کہ جیسے آپ نے اس ایڈ سے آپ متاثر ہوئے ہیں اور آپ نے یہاں پہ کلک کیا ہے دوستو ابھی کافی ٹائم ہو گئے میرے حیال سے ایک منٹ تو ہو گیا تو آپ اس ایڈ کو اس نوزل کو بند کر دیں تو یہ آپ کا ایڈ وہ کلوز ہو چکا ہے یہ آپ کا ایک ایڈ بند ہو چکا ہے اب دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ایک ایڈ کے بدلے میں آپ نے کچھ ایڈز کلوز کرنا ہے اگر آپ ایڈ موپ پہ پہلے سے کام کر رہے ہیں اگر آپ کے لیے کام نیا نہیں ہے تو آپ سی ٹی آر وغیرہ سے واقف ہوں گے سی ٹی آر کا مطلب ہے کلک تھرو ریٹ مطلب آپ کتنے ایڈز دیکھتے ہیں اور ان میں سے کتنوں پہ کلک کرتے ہیں فار ایکزمپل ابھی میں نے ایک ایڈ کلک کیا ہے تو اس کے بدلے میں میں نے کتنے ایڈز دیکھے ہیں یا کلوز کی ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے یہ بٹن آن ہے اس میں میں نے کچھ ایڈز دار رکھے ہیں اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہ دیکھئے ایڈز کھل رہے ہیں دوست ویس بٹن میں میں نے تقریباً بیس ایڈز دار رکھے ہیں وہ سارے ابھی لوڈ ہونگے یہ ابھی لوڈ ہو رہے ہیں تو ابھی یہ لوڈ ہو چکے ہیں یہ ایڈز بند کروں گا دو یہ 20 ایڈز میں نے کلوز کر دیئے ابھی دوسرے بٹن میں بھی اسی طرح میں نے 20 ایڈز آل رکھے ہیں ان کو بھی میں کلوز کروں گا ابھی جی یہ دوسرے ٹاسکیں بھی ایڈز میں نے کلوز کر دیئے ابھی تیسرے ٹاسکیں میں اس بھی کلک کرتا ہوں اس میں بھی 20 ایڈز ہیں وہ میں کلوز کرتا ہوں اور بات کو ایسے ہوتا ہے کہ سر جی ایڈز نہیں شو ہوتے مطلب 20 ہیں تو کبھی 10 شو کرتا ہے یا کبھی 5 تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ کم از کم ایک کلک کے بلدے میں آپ نے مینیمیم بھی 50 ایڈز کلوز کرنا ہے تاکہ آپ کا جو سی ٹی آر ہے وہ 2% سے کم ہی رہے اگر آپ بہت زیادہ ایڈز پر کلک کریں گے اور ایڈز آپ کو کلوز نہیں کریں گے اس کے بلدے میں جسے ایمپریشن کہتے ہیں اگر آپ کا ایمپریشن کم ہوگا اور آپ کے کلکز زیادہ ہوں گے تو دیفینیٹلی آپ کا سی ٹی آر بھی زیادہ ہوگا اور اگر کانٹینیسلی آپ کا سی ٹی آر بڑھتا رہے گا تو اس بات کے چانسز ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ لاکھ ہو جائے تو دوستو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کلکز کریں ضرور کریں لیکن کلکز کے بلدے میں آپ ایڈز ضرور کلوز کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریٹ ہائی ہو تو سب سے پہلے آپ جو پہلے آئیڈ ہوتا ہے اس وقت کلک کریں دوستو یہ کوئی اتنا لاجک نہیں ہے راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کس طرح ایڈز کام کرتی ہے تو کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس طرح سے پی سی آئی ہوتی ہے تو یہ مختلف دنوں کے حساب سے ہوتا ہے یعنی جو ایڈز سب سے پہلے آئے گا آپ ایڈز کھلتے ہیں تو اس ایڈز کا ریٹ آئی ہوگا اس کے بعد جیسے جیسے ایڈز آتے چاہتے ہیں تو وہ ان کا ریٹ کام ہوتا ہے تو کوشش کر کے آپ پہلے ایڈز پہ کلک کیا کریں دوستو یہ ٹاست کام کر چکے ہیں آپ کے سامنے میں نے ایک ایڈ پہ کلک کیا تھا تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں یہ آپ کی جو ارننگ ہوتی ہے جو آپ کو کلک ہوتا ہے وہ ایڈ موب میں شو ہوتا ہے تو ابھی نو بچ کے تیس منٹ ہوئے ہیں دوستو تو تقریباً نو پچاس پہ یہ جو کلک ہے وہ اپ ڈیٹ ہوگی تو میں ویڈیو کے اگلے سے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں تب تک کے لیے میں اس ویڈیو کو پاس کر دیتا ہوں اور پھر جب وہ کلک شو ہو جائے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ یونیٹ اسٹیٹ سے جو ایک میں نے کلک کی ہے اس کے مجھے کتنے ڈالرز ملے ہیں تو دوستو میں نے اپنا ایڈ موب کا اکاونٹ کھوڑ رکھا ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج سولہ مارس ہے سولہ مارس کو رات نو بچ کے انتہالیس منٹ پہ یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے کام تھوڑ کے لیے پہلے شروع کیا ہے تو کینیڈا سے میں نے دو کلک کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے بدلے میں مجھے 1.09 ڈالر ملے ہیں اور ایک کلک میں نے سنگرپور سے کی ہے جس کے بدلے میں مجھے 17 روپے ملے ہیں اور ابھی جواب کے سامنے میں نے یونیٹ اسٹیٹس کی کلک کی ہے وہ ابھی تقریبا نو بچ کے 37 سٹیس منٹ پہ کی ہے تو ابھی اپ ڈیٹ نہیں ہوئی وہ جیسے ہی اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس ایک کلک کے بدلے میں مجھے کتنے ڈالر ملے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو یو ایس ہے یونیٹ اسٹیٹس اس کی کوئی کلک کیا اس کی کوئی عرض وغیرہ شو نہیں ہو رہے تو تب تک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کینیڈا لکھا ہوا ہے تو یہ وہ کنٹری ہے جس سے میں نے کلک کیا ہے یہاں پہ ہے ایڈ موب نیٹ ورک ریکویسٹ تو یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ کسی کنٹری سے کلک کرتے ہیں کسی بٹن پر جس میں آپ نے ایڈز ڈالر رکھے ہیں تو گوگل کا جو ایڈ موب کا نیٹ ورک ہے اس کو ریکویسٹ رہتی ہے کہ فلان اپ نے اتنے ایڈز مانگے ہیں یعنی اس اپ نے اتنے ایڈز کے لیے کلک کیا ہے تو وہ اتنے ایڈز آپ کو گوگل پروائیڈ کرتا ہے فرض گیا آپ نے ایک سو انتیس ایڈز کے لیے جو ہے وہ کلک کیا بٹن دبایا آپ نے تو ان میں سے ایک سو انتیس ایڈز کی ریکویسٹ جو ہیں وہ گئے گوگل کو گئیں تو اس کے بدلے میں ایک سو پانچ ایڈز آپ کو ملے دوبارہ آپ کی طرف آئے یعنی بعد اکانتے ہیں جنریٹ کا مسئلہ ہوتا ہے سرور سلو ہوتا ہے تو ایڈز پورے نیش ہوتے تو یہ وہ چیز ہے کہ کتنی ریکویسٹ میچ کی ہیں یعنی آپ نے کتنی ریکویسٹ کی ہیں نیٹ ورک سے اور وہاں سے آپ کو کتنی ایڈز پروائیڈ کیے گئے ہیں اور اس کے بعد یہ میچ ریکویسٹ ہوتا ہے یعنی کہ ایڈ موپ کی جو نیٹ ورک ریکویسٹ آپ نے کی ہیں ان کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں میچ ریکویسٹ پہ تو آپ کے پاس میچ ریکویسٹ نکلائے گا یعنی کسی ساب سے میچ ہو رہا ہے کتنی ایڈز ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اور کتنی ہمیں مر رہے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ایڈز میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایڈز وہ چیز ہے کہ آپ کتنی ایڈز جو ہیں وہ کلوز کرتے ہیں یعنی آپ ایک بٹن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے بیس ایڈز کھلتے ہیں بائیس کھلتے ہیں تو جتنی بھی ایڈز آپ کلوز کریں گے کراس کریں گے یا اپنے موبائل کی بیک بٹن سے بھی آپ انہیں کلوز کر سکتے ہیں تو وہ ایمپریشن کاؤنٹ ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے کلکس یعنی آپ نے کتنی کلکس کی ہیں اس کے بعد آتا ہے سی ٹی آر یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ تقریباً ویسے تو گوگل والے کہتے ہیں کہ پانچ پرسنٹ سے زیادہ نہ ہو لیکن آپ کوشش کرنے کے یہ دو سے نیچے ہی رہے تو یہ کس صورت میں ہوگی جب آپ ایک کلک کے بدلے میں کم از کم پچاس ہیرز کلوز کریں گے تو یہ آپ کا دو سے نیچے ہی رہے گا سی ٹی آر اور اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی اسٹیمیٹڈ ارنی یعنی کہ آپ نے ایک کلک کیے تو اس کے بدلے میں آپ کو کتنے ڈالرز ملے تو میرا خیال سے یہ بہت اچھی سی پی سی ہوتی ہے کسٹ پر کلک یعنی ایک کلک کے آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں تو اس کے مختلف فیکٹر ہوتے ہیں آپ کبھی بھی شورلی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو ایک کلک کے بدلے میں آپ کے پچاس روپے ملیں گے پوائنٹ پچاس ڈالر ملیں گے یا ایک ڈالر ملے گا لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ چار ڈالر سے زیادہ نہیں مل سکتے لیکن میں آپ کو ایک پروف سوگوں کہ ہمیں ایک کلک کے بدلے میں ساٹھ ڈالر بھی ملیں سیون ڈالر سیون پن سکس ٹو اور اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کلک کے بدلے میں ایک ڈالر اور کبھی کبھار ایک کلک کے بدلے میں پانچ ڈالر ایک کلک کے بدلے میں چار ڈالر بھی ملیں اور دو ڈالر اور تین ڈالر بھی ایک کلک کے بدلے میں ملتے رہتے ہیں لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کنٹریز پہ اور ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز پہ کچھ دن ہوتے ہیں یعنی جب مہینہ شروع ہوتا ہے نیا مہینہ تو شروع میں سی بیسی بہت کام ہوتی ہے مطلب چھ سات طریق تک سی بیسی بہت کام ہوتی ہے آپ سارا دن بھی کام کریں تو میں مشکل آپ دو تین ڈالر کر سکتے ہیں لیکن سات آٹھ طریق کے بعد سی بیسی جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس بات کے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ بیس پچیس ڈالر بھی ایک دن میں کما سکتے ہیں تو آج کل سی بیسی چونکہ اچھی ہے یہ جو درمیان کی ڈیٹس ہوتی ہیں یہ سات سے لیکن تقریبہ نکی سپائس تک تو ان دنوں میں سی بیسی بہت اچھی ہوتی ہے تو آپ کو میں آنے والی ویڈیوز میں اپنے پرانے دکھاؤں گا اپنے پرانے ارننگ کہ ایک دن میں ہم نے زیادہ سے زیادہ کتنی ارننگ کی ابھی بھی یہ آپ کو میں اپنی دوسری ایپ کی ارننگ دکھا رہا ہوں جو میری اصل ایپ ہے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں اس کی جو ہے وہ آج کی ارننگ کتنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چوبیس کلکس میں مجھے گیارہ اشارہ سات چار ڈالرز ملے ہیں تو یہ ٹھیک ٹھاک ڈالرز ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسٹریلیا ہے تو اس کی میں نے صرف دو کلکس کی ہیں تو ان کے مدلے میں مجھے دو اشارہ بتیس ڈالرز ملے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کینیڈا کی چار کلکس کے مدلے میں مجھے دو ڈالر ملے ہیں تقریبا اور اسی طرح یہ یونیٹڈ کنگڈم ہے اس کی چار کلکس کے مدلے میں مجھے تقریبا ڈائی ڈالر ملے ہیں تو آج کر یہ جو ہے سی پی سی اچھی ہے تو ریٹ اچھا مل رہا ہے ابھی آخری طریقوں میں یا معینہ کی شروع میں جو ہوتا ہے بہت کام ہوتا ہے تو اتنی ارننگ نہیں ہو پاتی نهای ڈالر ملہ ہے نهاینم بہت کام ہوتا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یونیٹر سٹیٹس کی کلک اپ ڈیٹ ہو چکی ہے ایک کلک کے بدلے میں پورنٹ چونتی سٹاندر میں نہیں ہے مجھے